محرم کے مہینے میں کیا کیا بدعات اور خلافات ہوتی ہیں یہ آپ سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اس پر ہم اکثر بات بھی کرتے رہتے ہیں لیکن آئیے آج آپ کو ایک شیعہ عالم کا موقف بھی بتاتے ہیں اس بارے میں جن کا کہنا یہ ہے کہ محرم میں بہت ساری چیزیں ایسی لوگ کرتے ہیں جس کا تعلق حسینیت سے نہیں ہے بلکہ یزیدیت سے ضرور ہے کیونکہ لوگ اس طرز عمل کو اختیار نہیں کرتے جس کی تعلیم امام حسین نے دی تھی بلکہ لوگ اس طرز عمل کو اختیار کرتے ہیں جو امام حسین کے مخالفین کا تھا اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حب امام حسین ہے وہ حب امام حسین نہیں بلکہ حب امام حسین کے مخالف بات ضرور ہے آئیے سنتے ہیں کہ یہ شیعہ عالم کیا کہہ رہے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے ہم امام حسین کے نام پر رو بھی لیتے ہیں امام حسین کے نام پر ماتم بھی کر لیتے ہیں امام حسین کے نام پر لنگر بھی کھا لیتے ہیں لیکن کوئی کام جو امام حسین نے کیا وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں کربلا زاکر نے سکھائی ہے امام حسین سے نہیں سیکھی ہمارے معلم زاکرین ہیں ہمارے معلم حسین ابن علی نہیں ہیں اور پھر ہم تازیم محرم میں وہ کام کرتے ہیں جو امام حسین نے نہیں کیے امام حسین علیہ السلام کے اوپر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دشمنوں نے جو کام کیے وہ ہم نے سنت حسینی بنا لی ہے وہ ایک ایک چیز ہم نے باقیدہ ترتیب کے ساتھ اس کو کربلا کی اور معرم کی رسمیں بنا لیا ہے کیوں؟ کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ کچھ ہوا آگ لگائی گئی خیموں کو ہم آگ جلا کے اس میں کودتیں ہیں یہ تو آگ امام حسین نے نہیں لگائی ہے یہ تو بیبیوں نے آگ نہیں لگائی یہ تو اہل آل رسول نے نہیں لگائی دشمنوں نے آگ لگائی خیموں کو آپ جب آگ لگاتے ہو کس کی سنت ادا کر رہے ہیں امام حسین کی خوش ہوتے ہو امام حسین پہ خنجر چلے امام حسین پہ تلواریں چلی امام حسین پہ نیزے چلے یہ تو نیزے اور تلواریں یہ امام حسین کی سنت نہیں ہیں جو امام حسین نے کیا وہ کر کے دکھاؤ حسینی بنو پہلا قدم اٹھاؤ انکار کرو اپنے زمانے کے یزید کا انکار کرو معایدہ نہ کرو اس کے ساتھ اطاعت نہ کرو اس کی تاہود کی ووٹ نہ دو اپنے زمانے کے یزید کو آج یزید اگر ڈھونڈنا ہے آپ نے جس کو انکار کرنا ہے وہ حکمران جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں شراب پیتا ہے نفس محترمہ کا قاتل ہے دہشتگردوں کا ساتھی ہے قاتلین کا حامی ہے شہید سلمانی کے قاتل کو مبارک دیتا ہے ایسے حکمرانوں کے ساتھ کیا کرو امام حسین اگر زاکروں سے نہ سنا ہوتا تاجروں سے نہ سنا ہوتا حسین ابن علی سے سنا ہوتا تو پہلا کام ان کا انکار کرتے یزید جیسے تو موجود ہیں حسین جیسے کہاں ہیں جو آج کے تاغتوں اور یزیدوں کو کہیں لا عبائیو میں بیعت نہیں کرتا میں ان کی اطاعت نہیں کرتا میں ان کے سسٹم کا حصہ نہیں بنتا میں ان کے سامنے نہیں جھکتا یہ پہلا قدم ہے قیام امام حسین علیہ السلام کا شیر، کمنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری